اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لائیوں مسالہ دار بھینڈیاں یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور جھٹ پت بن جاتی ہیں سب سے پہلے میں نے لیں گے بھینڈیاں اور ان کو میں نے ایسے کارٹ دیا ساتھ میں نے سبس مرچوی بیچ میں ہی کارٹ لیں گے ان دونوں کو میں ایک ساتھ ہی نا فرائی کروں گی ساتھ میں نے دو میڈیم سائز کے جو ہیں پیاز لیں گے ساتھ میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر لیں گے لائل لائل ٹیماٹر میں نے بھی گیا انہیں میں نے ہم نے کیوز میں کٹ کر لیا سب سے پہلے میں کڑھائی میں 3 کیبل سپون آئل آٹ کروں گی میں کہتے ہوں یہ بھینڈیاں بنانا جو ہے سب سے آسان بھی ہے اور یہ جلزی بھی بن جاتی ہے اس لئے میں شوک سے یہ آسان بناتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے 3 کیبل سپون آئل جو ہے وہ میں نے کڑھائی میں ایٹ کر دیے اب جب یہ آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں جو ہے میں بھینڈیاں ڈال دوں گے بھینڈیاں اور ساتھ جو سبز مرچے ہیں ان دونوں کو میں ایک ساتھ فرائی کروں گی جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ داتوں میں کیا کروں گی اس کے بعد تو یہ تقریباً ہماری بھینڈیاں جو ہیں تقریباً جو ہیں وہ فرائی ہو گی ہیں جب بھینڈوں میں نا تمارٹر اور یہ پیاز مسالہ زیادہ آپ ایٹ کریں نا تو یہ زیادہ اچھی مزے کی بن دی ہے تو اب جو ہے بھینڈوں کو میں نکال لوں گی یہ جو ہیں فرائی ہو گی ہیں آپ نے صحیح اچھے سے نکال لے تاکہ ان کا آئل جو ہے نا وہ سارا نکل جائے تو جی یہ ساری بھینڈیاں جو ہیں میں نے ایک پلیٹ میں الادہ سے رکھتی ہیں اب جو اسی کڑھائی میں میں جو ہے تھوڑا سا آئل اور ایٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اور جس میں میں پیاز فرائی کروں گی تو آئل گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاز ایٹ کر دوں گی اور پیاز جو ہیں آپ نے ہر لائٹ گولڈن براؤن کرنے زیادہ براؤننگ کرنے اور اس طرح کہ سوفٹ ہو جائیں یہ پیاز نا نرم نرم ہو جائیں زیادہ مطلب نا سنہیری نہیں کرنے آپ نے کہ براؤن ہو جائیں تو پھر وہ بھینڈوں کا جو کلر ہے نا وہ آپ کا خراب ہو جائے گا اس لئے اسے گولڈن براؤن کرنا آپ نے اور سوفٹ کرنا ہے تو میڈیم آنچ پہ آپ اسے فرائی کریں گے تو یہ نا تقریباً بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے پیاز تو اب یہ دیکھیں آپ کے پیاز ہمارے جو ہیں وہ تقریباً سوفٹ ہو گئے ہیں اب اس سے آگے میں اس میں جو ہے وہ جو میں نے تماتر کٹ کی ہوئے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی تماتر کو اور میں نا اسے پانچ منٹ کے لیے دھک کے رکھ دوں گی جو میں نے کباب میں نے کل بنایا تھا اس کی رسپی بھی بہت جل میں آپ سے شیئر کروں گی یہ میں نے فریز کر دیا تھے اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کنٹینر میں ڈال کر رکھ دیتا ہوں مطلب جب آپ کو بھوک لگے آپ اسے نکال کے فرائی کرنے یا چین روٹی کے ساتھ کھانے یا آپ نے چاولوں کے ساتھ کھانے ساتھ ہی میں نے سلات بھی بنا لیا اور ساتھ ہی غلطی سمیں نے کلیپ پہلے ایڈ کر دیا ساتھ بھینیاں جو ریڈی ہو گی تھی وہ میں آپ کو دکھا دی ہیں تو اب جو ہیں وہ تماتر اور یہ سوفٹ ہو گیا ہم اس میں مسالے ایڈ کروں گے میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں دھنیا ایڈ کی ہے اور میں اس میں ہاف ٹیبل سپون اس میں ہلدی ایڈ کروں گی اور ون ٹی سپون اس میں جو ہیں میں لال مرشو ایڈ کروں گے اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں نمک ایڈ کروں گی آپ بعد میں مسالہ چکھیں اگر کم ہو تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس ٹیپ پر اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں میں نے جو فرائی کی ہوئی بھینیاں دینا وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی تو جی یہ میں نے بھینیاں اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ مسالہ اور بھینیاں آپس میں صحیح سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد میں اس میں پانچ منٹ کے لیے سے ڈھک کر رکھتا ہوں بعد میں نے دیکھتا ہے تو بھینیاں اور موس مری ہو گئی اب اس کے اوپر میں نے پودینہ سوکہ پودینہ سبس دھنیا اور یہ میں نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ میں اسے اوپر گانش کر دیا اور ساتھ میں نے ایک لیمن ہے جو اس کا جو سیٹ کر دیا بہت مزے کہ اسے ٹیسٹ آ دیں تو بہت مزے کہ یہ بھینیاں بنی تھی آپ میں ضرور کرائی کرنی ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کی بھینیاں کیسی بنیں آپ نے کیسا سب کو لگا ہے ٹیسٹ اس کا امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ